موسیقی 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 دیے گئے ہیں تو ہم کس کا آدیس ماننے ہم سیویل کوٹ کا آدیس ماننے کہ سیویل کوٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں تو کیا ہائی کوٹ میں ان فیصلے کو ساروں کو بدل دیا جاتا ہے جو ان کا سبت پتر ہے وہ سبت پتر کیا انہوں نے جھونٹا دیا کوٹ میں ہڑ ہو کے ہم یہ بھی تو جاننا چاہتے ہیں آج پچاس ہزار آبادی چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر بڑے بیمار آج بلکل ایسا ہو رہا ہے کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں گم زیادہ پورا محول ہے کہاں جائیں گے یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کم سے کم دس سے پندرہ ہزار بچے اس چھیتر کے جو حتی کرمال کاری جن کو یہ بتا رہے ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں آگے پیپر کا سمیں آ رہا ہے چاہاں ان کے بھوششے کا نہیں دھیان رکھنا سیئے ہیں سرکار کے رہنماؤں سے میری اپیل ہے یہ مانوے دروشتی رکھتے ہوئے ان دنوں میں سرکار رین بسے رے بساتی ہے گریبوں کے رہنے کے لیے کمبل بائٹتی ہے لہاب بائٹتی ہے لیکن اس چھیتر کو اس سرد موسم میں وہ جاڑا جا رہا ہے یہ گھو رنیا ہے یہ نہیں بھائی کیا کام کرتے ہیں آپ کب سے رہ رہے ہیں آپ پر جی میں جو ہے میڈیکل لائن میں ہوں اور جو ہے لگ بھائی جب سے ہمارے دادہ ہلوانی آئے تھے تو جب سے 90 سال ہو چکے ہیں ہمیں آپ پر اور جب یہ معاملہ ہم آپ کو جو ریلوے نے چینیت کرتے ہیں اس کے بعد میں وہاں پر کاروائی بھی ہوئی اور جو ہے وہاں پر اتکرمن ہوا اس کے بعد میں پھر جو ہے ریلوے نے اپنے کاروائی کر کے چھوڑ دیا وہاں پر اس کے بات میں جب یہ سب سے وڑی گلتی ریلوے کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں جب آپ پر لوگ دوبارہ بسنا ہو اسٹارٹ ہوئے وہاں پر پکے مکان ملا دیئے گئے سب کچھ کر دیا گیا اس کے بعد بھی ریلوے نے کوئی کاروائی نہیں کری پھر جب اتنے سب ہو گئے اس کے بعد میں دوہ جارہ سولہ میں پھر یہ دوبارہ جن جو ہے چناؤ گئے وقت میں ہی جو ہے اکھڑکا آتا ہے تو دوہ جارہ سولہ میں جب جو ہے دوبارہ معاملہ آیا تو اس میں بتا رہا ہے کہ لگ بگ 29 اکڑ زمین ہے اور جسے کے لگ بگ 4,365 مکان جو کی ریلوے کی حضر اس میں آ رہے ہیں اب جو ہے آپ معاملوں کو دیکھتے ہیں میں ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے ریلوے نے اس کو اٹھتر اکڑ کر دیا ہے انتیس اکڑ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاد ریلوے کو خود ہی جانکاری نہیں ہے کہ مطلب ان کی بھومی ہے کتنی ریلوے پرشاسن کو ہی جانکاری نہیں ہے کہ کتنی ان کی بھومی ہے کیا کچھ لوگوں کے اوپر مقدمے بھی کرائے گئے ہیں جی مقدمے کیا ہے اس میں جو ہے کافی سمیے سے پھر دوہ سولہ کے بات میں جو ہے جو ہے وہاں پہ ان کے نیالے میں معاملہ چلا کافی ٹائم تک ہم لوگ جو ہے تاریخ پہ جاتے رہے ہیں اس کے بعد میں جو ہے ریلیف تو ہمیں نہیں ملنا تھا کیونکہ ظاہر سی باتیں جن کی کوٹ ہے ہم جو زمین مانگ رہے ہیں مگر انہی میں جا رہے ہیں ان کے نیالے میں اپنا پکش رکھنے کے لیے ہمارے حق میں ہونا ہی نہیں تھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے راج سرکار جو کیسے دوگلہ بیوار کر رہی ہے جنتے کے ساتھ میں راج سرکار سرکار دیش میں کسی کی بھی نمک سے لے کے کفن تک کی ذمہ داری راج سرکار کی ہوتی ہے اور یہاں کے جو بھومی کے جو نماز کر رہے ہیں پہ لوگ لگ پچاس سے ساٹھ ہزار ستر ہزار لوگ ہیں یہاں پہ اور جو ہے لگ باتار جو ہے ہاؤس ٹیکس دیتے وہاں رہے ہیں ریلوے نے اگر یہ مان لیجے ریلوے کی بھومی تھی تو راج سرکار نے یہاں پر جو ہے لوگوں کو مکان بلانی کیوں دیا دوسری سب سے بڑا سرکار سوال ہے میرا سوال کھڑے ہو رہے ہیں توفیق احمد جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ لگاتار سامنے آیا کتنے سالوں سے یہ سامنے آیا کیونکہ پرشاستان کا تمام لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے نوٹس وغیرہ جاری کیا گیا تھے دیکھیں دو ہزار سولہ سے پرشاستان شروع ہوا چلتے 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 آج ہم دو ہزار بائیس کے کار پر جو ہے بیس تاریک کو ہم ایک مانی ہائی کوٹ کے ڈیسین کا سامنہ کر رہے ہیں جس میں ہمیں جو ہے ان کوچر جو ہے ساگ گوشت کرنے کے بعد ہمیں ہٹانے کا عادیز دیا گیا ہے لیکن میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو چار ہزار تین سو پینسٹ مکان ہیں ان مکانوں کے بارے میں بہت سے مکانوں کی لیج ہے 99 year کا پٹہ ہے اور پٹہ نجول لینڈ پہ ہی دیا جاتا ہے ان کو بھی نہیں دیکھا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پر کاشٹوڈین سمپتی ہے جس کو سترو سمپتی بولتے ہیں جو کہ کیندر سرکار سے ہی لوگوں نے نیلامی پر خریدی ہے وہ بھی ہے لیکن کیندر سرکار سے ہی نیلامی پر یہ خریدی گئی ہے اس میں کچھ سمپتیاں ہیں کچھ سمپتیاں ہیں جو کہ سترو سمپتی سترو یعنی جو لوگ باہر چلے گئے اور وہ اپنی یا مکان مکان چھوڑ گئے تو اس کو جو گورمنٹ ہماری جو نیلام کرتی تھی وہ خریدے گئے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی مجزد ہیں اور اس کے بااد کئی مندیر ہیں گوپال مندیر ہے اس میں درگا مندیر ہے اس میں ہماری ایک ساہو درم سالہ ہے اور راج کی انٹر کالیج جس میں میں خود پڑھوں جس میں میں نے انٹر کیا یہاں سے خود پڑھوں راج کی انٹر کالیج ہم نے جو مطلب ہوت سمالا ہے ہے تو ہم نے راج کی انٹر کالیج دیکھا ہے اور میرے خال میرے پیتا جی بھی اس میں پڑھے ہوں گے اور بہت سے بجرگ ہوں گے جو اس میں پڑھے ہوں گے اور دوسرا جو ہے ہماری پرائیمری ایک پارٹ سالہ ہے وہ بھی گورمنٹ ڈوارہ سنچالت کی جاتی ہے اوبرہیڈ باٹر ٹینک بنائے گئے ہیں تمام ایک سامدھوئی بھابن بھی ہے ہماری ہے جو نگر نکم دوارہ ہمیں دیا گیا ہے اس کے بابجود بھی ان ساری چیزوں میں ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری سرکار نے کسی بھی طریقے کا کوئی انٹرفین نہیں کیا ابھی تک ان کا کوئی اس طریقے کا بیان نہیں آیا جو ہمیں ایسا لگے کہ ہماری سرکار ہمارے اوپر مرم نگالی کے لیے تیار ہے جبکہ میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ فینٹیمنٹل رائٹ ہے اور یہ سرکار بیٹی ہیو سرکار کا کرتب بھی ہے کہ وہ اپنے پرتیک بھارتی ناغری کو روٹی کپڑا اور مکان اپلپد کر آئے اور آج جب ہم نے تو ان سے مکان مانگے نہیں جب ہم نے سوہم بنا لیے تو اس کو اجارلنے کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے میں شریف اسکر سنگھ دھامی جی سے جو مانی مکھی منتری اترہ گھنٹ ساسن ہے میں ان سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں میں ان سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے راج دھرم کا اپنے راج دھرم کا پالن کرتے ہوئے ہم لوگوں کے بھی سے میں سوچیں اور اس پورے پرکران میں جو ہے کہ ہست شیف کریں